شہر صاحب یہ جو لیکٹیبلز والی پولٹکس ہے نواز شریف صاحب اس وقت اس معاملے میں لیڈ رول میں پچھلی دفعہ عمران خان لیڈ رول میں تھے جہانگیر ترین جہازوں میں بھار کے لاتے تھے اور عمران خان گلے میں وہ پارٹی کلرز پیناتے تھے اور بڑی خوشی سے ووٹوں کے چواتے تھے اس دفعہ نواز شریف کی باری دیکھیں اس وقت تو الیکشنز کا مقابلہ تھا نا اس وقت تو ایک اُبھرتی ہوئی طاقت تھی لوگوں کی ایک امیدیں تھیں عمران خان سے آج کدھر ان کا اپنا جو ڈجیٹل میڈیا نے پی ایم ایل این نے جو آپ کو بتا ہے ووٹنگ کرائی کہ جی کون کس پارٹی کو ووٹ دے گا دوہزار چوبیس کے الیکشنز میں ان کے جو کے بعد میں پوسٹ ڈیلیٹ کر دی میرے پاس سیو ہے ایٹی ون پرسنٹ عمران خان پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سولہ پرسنٹ اس میں کدھر سولہ پرسنٹ کدھر ایٹی ون پرسنٹ یہ ہے تفریق اس میں الیکٹی پرس ادھر ادھر سے لوٹے اکھٹے کر بھی لیں گے حاصل کیا کر پائیں گے 2018 میں جو آپ لوگوں نے کھٹے کیے تھے وہ ایسے ہی کھٹے کیے تھے دیکھیں ایک محاضرت کے ساتھ آپ کی جو مرضی پاپولیرٹی تھی نون لی کی سیٹے پنجاب میں آپ سے دیکھتے ہیں ارسپیکٹیو کہ کون کس طرف گیا آج بھی اگر امراد راہ صاحب کو اعتراض تھا کہ جی لوگ جاتے ہیں تو بڑا ان کی ٹروننگ ہوتی ہے دیکھیں آپ انڈیپیننٹلی کوئی بھی کسی پارٹی میں چلا جائے لیکن اگر اسٹیبلشمنٹ کے کندھے استعمال کر کے آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو کسی ایک جگہ جلسہ کرنے کے اجازت نہیں ہے لیور پلینگ فیلڈ نہیں ہے بندے اٹھائے جاتے ہیں چلا کے شکرائی جاتی ہے اغواہ پرائے بیان ہوتے ہیں آج بھی علی نواز عوان کے پہلے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا پھر پیش کر دیا گیا آج علی نواز عوان کو گرفتار کیا گرفتار کیا ہے یا اغواہ کیا ہے تو اس کو گرفتار تصور کر کے آئین آرٹیکل ٹین کے مطابق چو پیس گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کر دیں ہائی کوٹ میں گئے ہیں تو ہائی کوٹ میں آخر کے وہ سٹیٹمنٹ لے آئے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو ہے نہیں تو آخر وہ کدھر گیا تو اب یہ جو طرزیں عمل اڈاپٹ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں لاہور ہائی کوٹ کے حکم پہ پیشاور ہائی کوٹ کے حکم پہ کہیں بھی جلسہ کرنے کے اجازت نہیں ہے کل میں نے الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کی ہے میں نے کہا جی آپ مجھے بتا دیں آپ کی جماعت کا اس دفعہ مستقبل تاریخ ہے تاریخ نہیں ہے مستقبل یہ عوام کا تاریخ کرنا چاہ رہے ہیں جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں کیا اس لولی لنگری حکومت جو آپ دس پرسنٹ سے بنائیں گے یا سولہ پرسنٹ سے بنائیں گے وہ حکومت کر پائے گی کیا سیاسی عدد میں استقام ختم ہو جائے گا کیا ریاست کے عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے نہیں عوام کو فیصل کرنے دیں مسائل نہ آپ نے حل کی اتنا ہے پی ڈی ایم نے حل کی ہے اور آئندہ حکومت سے بھی حل نہیں ہو لیکن ندیم صاحب مجھے بتائیں یہ میرا اور آپ کا حق نہیں ہے یہ عوام کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مرضی سے لوگوں کو منتخب کریں یا اس ظلم اور جبر یہ حالت میں جو الیکشنز کرائیں گے اس کی کیا خریٹیبلیٹی ہوگی یا اس کو کوئی ایکسپ کریں ان کو ذرا میوٹ کریں اس کو دیکھیں شویب شہین صاحب ہے کیا میری تو یہی سمجھ میں نہیں آتی جمع جمع چار دن نہ ان کی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے نہ ان کی کوئی فوٹنگ ہے یہ وکیل ہیں پیشے کے لحاظ سے پیسے لے کر یہ پی ٹی آئی کے وکیل بنے ہیں آپ ان کے دلائل بھی دے رہے ہیں آپ بدل شیئر علیزہ آپ کیا ایکسپ کریں جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں میں ایک سب سے بڑی پیٹیکل پارٹی کا ترجمان ہو میں جو بات کرنا ہوں اپنی پارٹی کے بات کرنا ہوں آپ ایک انڈیم در کے پیسے میں بات کریں آپ ذاتی بات نہ کریں آپ اپنی ذاتی بات کریں میرے پتہ میں تمہاری بھی بات کریں تمہارے کی بات کرتے ہیں تم بھی میری بات سنو آرام سے بات سنو تم کا لفظ استمار نہ کریں میں آپ کو آت پیز استمار کرنا ہوں اس لیے آپ تمیز کے دائرے میں بات کریں نہیں تمہیں تمہیں سکھاتا اگر تم میرے سامنے بات کرو کبھی تو میں تمہیں بڑی اچھی تمیز سناؤں گا اس طرح کی بات بلکل نہ کریں میری بات سنو اس کو پسند کرتا ہوں یہ میری آپ آپ لوگوں کو شاید تمہیں سکھائی تو نہیں سکھائی ہوگی لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں آپ پرنسپلز میں بات کریں آپ پرنسپلز میں بات کریں یہ اٹھ کے آ جاتے ہیں ہمیں یہ دلائل دیتے ہیں اس کی اقات کیا بولنے والی جی دلائل دیتے ہیں آپ کو سمجھاتے ہیں آپ کو حقصد کی بات سننے کا موقع نہیں ہے چم کروں میں تمہیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھا ہوں اثر میں نہ حوصلہ ہے نہ آتا تھا ہے آپ کو سننے کی ابھی صاحب میں اپنا جواب دے دیں اپنا جواب دے دیں تو تکار جناسکی کا کرنی ہے اس نے بات کی آپ کو کسی نے منا نہیں کیا لیکن آپ پرنسپلز میں بات کریں کسی کے ذات میں بات نہیں کریں نہیں آپ کون ہوتے ہیں آپ جب میرے ڈیڈر کے بارے میں بھائی بھائی کرتے ہیں آپ کو کسی نے اجازت کی میں نے کوئی ایک نفذی بولا آپ پاکستان کے اداروں کے اوپر اور میرا حق ہے بات کرنا آپ پاکستان کے اداروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں آپ بات کریں آپ پرنسپلز میں بات کریں آپ اپنے سیاسی بات کریں آپ کو میں بالکل میں نے کوئی دام میں لکا ہے آپ میں نے حق سچ کی بات کی ہے میں نے پرنسپلز کی بات کرتے ہیں آپ ہیں کون آپ جگرنے کی کوشش اس نہ کریں اور اس طریقے سے آپ یہ بات کرتے ہیں پاکستان کے ادارے پر ہمارے ڈیڈروں پر بات کرنے والے ہیں مائک کو بند کریں سب کا مائک بند کریں آپ سابل احترام ہیں آپ لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں میں انکر ہوں میرا کام آپ لوگوں سے سوال کرنا ہے انٹرویو کرنا ہے لیکن تو تو کار آنیا لوگ گھروں میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں کہ اچھا نہیں ہے